خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے یسائی کی کتاب اس کا چوبیس ماں باب دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے فیران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے اور یوں ہوگا کہ جیسا ریت کا حال ویسا ہی کاہن کا جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا جیسا کرس دینے والے کا ویسا ہی کرس لینے والے کا جیسا سوت دینے والے کا ویسا ہی سوت لینے والے کا زمین بلکل خالی کی جائے گی اور یہ شدت غارت ہوگی کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے جہان بیتاب اور پس مردہ ہوتا ہے زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں زمین اپنے باشندوں سے نیچس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا آئین سے منحرف ہوئے اہدِ عبدی کو توڑا اس سبب سے لانت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے اور اسی لئے زمین کے لوگ بھزم ہوئے تھوڑے سے آدمی بج گئے نئی میں غمزدہ اور تاک پس مردہ ہے اور سب جو دلشاد تھے آ بھرتے ہیں دھولکوں کی خوشی بند ہو گئی خوشی منانے والوں کا غل اور شور تمام ہوا بربت کی شادمانی جاتی رہی وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی سنسان شہر ویران ہو گیا ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے میں کے لئے بازاروں میں واویلہ ہو رہا ہے ساری خوشی پر تاریکی چھا گئی ملک کی اشرت جادی رہی شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے اور بھاٹک توڑ پھوڑ دیئے گئے کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسے زیتون کا درخت چھاڑا جائے جیسے انگور توڑنے کے بعد خوشی چینی وہ اپنی آواز بھلند کریں گے وہ گیت گائیں گے خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للگا رہیں گے پس تم مشرق میں خداوند کی اور سمندر کے جزیروں میں خداوند کے نام کی جو اسرائیل کا خدا ہے تمچید کرو انتہائے زمین سے نغموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے جلال و عظمت صادق کے لئے پر میں نے کہا میں گتاز ہو گیا میں ہلاک ہوا مجھ پر افسوس دغابازوں نے دغا کی ہاں دغابازوں نے بڑی دغا کی اے زمین کے باشندے خوف اور گھڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گھڑے میں گرے گا اور جو گھڑے سے نگل آئے دام میں پھسے گا کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں زمین بلکل اجڑ گئی زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی وہ متوالے کی ماند ٹگ مگائے گی اور جھونپلی کی طرح آگے پیچھے سرگائی جائے گی کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداون آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا اور وہ ان قیدیوں کی ماند جو گھڑے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی اور جب رب الفاج کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا تو چاند مسترب اور سورج شرمندہ ہوگا آمین